ایپیل سیزن سکسٹین کے پلے آف میں جانے کی جنگ جاری ہے جہاں آج بھی ایپیل سیزن سکسٹین کا 69 ماہ مقابلہ سنرائزر سیدرباد بنا مومبائی انڈینز کے درمیان کھیلا گیا جہاں یہ مقابلہ سنرائزر کے لیے کچھ خاص مقابلہ نہیں تھا لیکن مومبائی انڈینز کے لیے بہت ہی شاندار مقابلہ رہا جہاں سنرائزر کے لیے نئی نویلی اوپننگ جوڑی میدان میں دیکھنے کوئی ملی جہاں ویورانتھ شرما اور مائنگ کا گروال باری کی شروعات کرنے آئے جہاں جمع کشمیر کے یوان بلے باز ویورانتھ شرما نے 47 گیندوں میں 69 رنگ کی باری کھیلی اور مائنگ کا گروال نے 46 گیندوں میں 83 رنگ کی باری کھیلی جہاں ایمریک کلاسین نے 13 گیندوں میں 18 اور کپتانی ڈین مارک رم نے 7 گیندوں میں 13 رن بنائے جس کے چلتے 20 اوور کے سمامتی کے بعد پانچ وکٹ کے نقصان پر سنرائزر ہیدراباد نے 200 رنگ کا ٹارگٹ رکھا جہاں گینبازی کی بات کرے تو جیسین بیرانڈوف نے 3 اوور کی گینبازی کی 36 رنگ دیکھے کوئی سفلتا حاصل نہیں کی کرس جورڈن نے 4 اوور 42 رنگ ایک سفلتا اور آیوش مہمہ دھونی نے 4 اوور 37 رنگ 4 بٹے لی جہاں لکش کا پیچھا کرنے اترے مومبائ انڈین سے مومبائ انڈین سے ایشان کشن اور روحید شرما باری کی شروعات کرنے آئے جہاں ایشان کشن نے 12 گیندوں میں 14 رنگ کی باری کھیلی اور کپتان روحید شرما نے اس مقابلے میں شاندار تابر توڑ باری کھیلی جہاں روحید شرما نے 37 گیندوں میں 56 رنگ اور کیمران گرین کا شتک بھی یہاں آج دیکھنے کو ملا جہاں کیمران گرین نے 47 گیندوں میں 100 رنگ کی ناباد باری کھیلی اور سوریہ کمار یادو نے 26 گیندوں میں 26 گیندوں میں 25 رنگ کی باری کھیلی اس مقابلے کو 18 اوور میں دو وکٹ کے نقصان پر آسانی کے ساتھ مومبائ انڈینز کے ٹیم 8 وکٹ سے جیت گئی ہیں اگر گیند بازی کی بات کرے تو مہونی شور کمار چار اور 26 رنگ ایک سفلتا آسل کی جہاں عمران ملک نے کافی مہنگے ثابت ہوئے تین اور 41 رنگ کوئی سفلتا نہیں یعنی کی اسے ہم مومبائ انڈینز ٹیم کی جیت ہوئی لیکن اسے ہم کہہ نہیں سکتے کہ مومبائ انڈینز کی ٹیم پلے آف میں پہنچ گئی کیونکہ آج ہی شام کو پتا چل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کی بھی کیجے موسیقی